موسیقی اللہ تعالیٰ سورة المؤمنون میں فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود اور اس کی تخلیق اللہ نے کیسے کی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ لَيْهُمْ سَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جہر سے پیدا کیا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينَ پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں قرار دے دیا ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةَ عِظَامًا پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکرا کر دیا پھر گوشت کے ٹکرے کو ہڈی بنا دیا فَقَسَعُنَ الْعِظَامَ لَحْمَةً اور پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا ثُمَّ انشَعْنَهُ خَلْقًا آخر اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے یہاں تک تو ہم بہت پڑھتے ہیں قرآن کے اندر اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں سورة المؤمنون میں ثُمَّ انَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ پھر اس سب کے بعد تم مار دیے جاؤ گے تمہیں موت آ جائے گی زندگی کے وجود کے اوپر بھی تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ کیسے ایک مطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا کیسے اس پر ہڈی چڑھائی کیسے گوشت چڑھایا اور اس کے بعد وہ حقیقت جو انسان کو اس کی اصل مقصد تک پہچاتی ہے وہ موت جس کو ذکر کر کے یاد کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے انسان ان دونوں شہکار سے غافر اور پھر تیسری چیز اللہ نے آیت نمبر سولہ میں فرمائی ثُمَّ انَّكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ تُبْعْثُونَ اور موت بھی تمہیں ایسی نہیں دی تھی اللہ نے اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا تاکہ اس زندگی کا تم سے سوال کیا جائے کہ تم نے کیا کیا اس جوانی کے ساتھ کیا کیا اپنے مال کے ساتھ اور کیا کیا اپنے وقت کے ساتھ کیا وہ اللہ کے لئے تھا اس کو تلاش کرنے میں تھا یا وہ اپنی نفس کی مستیوں اور ان مدھوشیوں میں دوبا ہوا وقت تھا جو تم نے ضائع کر دیا اللہ ضرور انسان کو اٹھائیں گے انسان کو اپنی تخلیق اپنی موت اور اپنے واپس اٹھائے جانے پر گوھر و فگر کرنی چاہیے موسیقی موسیقی